السلام علیکم ناظرین پاک ویدر نیغری تلچل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے جو تازہ اپ ڈیٹ ہے منڈی کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس وقت ہم مجود ہیں بورے والا گلہ منڈی کے اندر اور آپ کو یہاں کی خاص بات بھی بتائیں گے پہلے سب سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزاری شاہ چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ آپ کو ہر طرف یہ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو منڈی کی جو دوسری سائٹ ہے وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو یہ جو مختلف آپ ڈھیرییں لگی دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے جو گندم سیل ہو گئی ہے پیک ہوئی ہوئی ہے اس میں سے کچھ مکعی کے ہیں جو ڈھیرییں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں مکعی طوروں میں پیک کر کے جو آرتی ہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا ریٹ جو ان سے وہ بہت کم ہے باقی اگر بات کریں گندم کے حوالے سے تو اس وقت زیادہ تر آپ کو جو منڈی میں گندم ہی نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گندم کا جو سیزن ہے وہ بالکل عروج پر ہے اس کے علاوہ منجی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کچھ ڈھیریہ ابھی بھی منجی کی بھی منڈی کے اندر موجود ہے اس کی بھی جو پرائید ہیں منجی کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو گندم کی اپنیر دیتے چلے کہ یہاں پر جو بولی ہے خاص طور پر وہ منجی کی حوالے سے ہو یا پھر گندم کے حوالے سے ہو منجی کے حوالے سے بھی اور گندم کے حوالے سے بھی یہاں پر جو بولی ہے اس کو اوپن نہیں کیا جاتا اوپن بولی نہیں لگی جاتی یہاں پر ایسے ہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھیریوں کی صورت میں منجی ہو مکئی ہو یا پھر گندم ہو اس کو رکھ دیا جاتا ہے اے وہ پھر وہاں سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آکے دو من چار من پانچ من دس من جتنی بھی لینی ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق وہ یہاں سے خرید لیتے ہیں یہاں پر یہ واحد میں نے منڈی دیکھی اس سے پہلے میں نے آپ کو رحیم یار خان اس کے علاوہ ساتھ کا بات خانپور کا ٹھوڑا ان منڈیوں کے بھی میں نے ویزر کیے ہیں یہاں پر بولی اوپن ہوتی ہے اور پوری پوری ڈھیری کی بولی ہوتی ہے لیکن اگر بورے والا کی بات کریں تو یہاں پر ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت اگر آج کی بات کریں آج بروز پیر کے روز کی بات کریں تو یہاں پر جو گندم کی تازہ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی بتائیں گے ایک مثال یہاں پر ہے کہ یہاں پر جو پچون کے حساب سے گندم ہے وہ سیل کی جاتی ہے اس لیے باقی منڈیوں کی نسبت یہاں پر جو ڈیٹ ہے وہ سو سے ڈیٹ سو روپے زیادہ ہے یہاں پر اچھی گندم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ بتی سو پچاس روپے تک اور جو موٹا دانہ ہے اور صاف جو گندم ہے وہ بتی سو پچاس روپے تک اس کے علاوہ اگر بات کریں ہلکے دانے کی یا پھر توری سی جو کونڈی والی جس کو گنک کہتے ہیں اس کی بات کریں تو اس کا جو ڈیٹ ہے وہ تین ہزار روپے ہے آج کی یہ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ علی پور چتھا اس کے علاوہ خان پور رحیم بیار خان اور اس کے علاوہ بورا وحاری اس کے علاوہ پاک پتن اکارہ آساہی وال ان منڈیوں کی بھی بات کریں تو یہاں پر بھی جو ڈیٹ ہے وہ تین ہزار اکتی سو روپے یہاں تک ہے کچھ دن پہلے ریٹ ہے جو تھا وہ چونتی سو روپے بھی تھا لیکن اس وقت بات کریں تو تقریبا زیادہ تر پنجاب کی منڈیوں میں یہی ریٹ ہے اور بہت سے جو کسان ہے انہوں نے اپنی گندم کو سیل نہیں کیا وہ ان کو سٹراغ کر کے بیٹھ گیا لیکن اگر آپ میرا ذاتی طور پر اگر آپ مشہورہ مانگتے ہیں یا اپنی ذاتی جو رائے ہیں وہ دوں تو آپ اگر کسان ہے تو آپ گندم کو سٹراغ مت کریں کیونکہ آگے جانے والے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبکرائب رازمی کریں آپ کا بہت شکریہ موسیقی